آپ کو لے چلتے ہیں ایک خوبصورت سکوٹش جزیرے پہ جہاں فلحال تو صرف کار فیری سے ہی جایا جا سکتا ہے اس وقت ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اوبن سے ہم فیری لے رہے ہیں آئل او مل اور ہمیں رسٹرکشنز کی وجہ سے کووید نائنٹین رسٹرکشنز کی وجہ سے ہمیں گاڑی میں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور ویسے ویور جو یہاں سے نظر آ رہا ہے گاڑی میں سے وہ بہت خوبصورت ہے تو جب ہم آئل او مل پہنچیں گے تو ہم اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے یہاں ایک 13th سینچری کا کیسل بھی ہے دیورٹ کیسل چلیں وہاں چلتے ہیں راستے میں ہمیں یہ کیوٹ اور پھوتوجینک ہیلنگ کاؤز نظر آئی تو سوچا ہم آپ کو بھی دکھا دے they are a scottish breed of rustic cattle آپ دیکھ سکتے ہیں they have long horns and long shaggy coats visitors to scotland love to catch a glimpse of a highland cow when exploring scotland موسیقی 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 دورٹ castle سال سال سی زیادہ پرانا ہے and is the seat of scotland's mclean clan it has also been used as a film location in 1999 hollywood ki film entrapment یہی فلم ہوئی تھی جس میں شون کارنری and kathirine zita jones تھی موسیقی موسیقی ابھی ہم چائے پی کر اور کے کھا کر بہت ساتسفائیڈ ہیں اور اب تھوڑا سا ہماری سفر کے باتیں جو ہیں وہ آپ کو سائکہ اور علیہ بڑھائیں موسیقی راستے پہ ہم رکے تھے تھے تھوڑا سا سی سائیڈ گئے تھے سمندر کے کنارے تھوڑا سا رکے ہیں بہت تھنڈ تھی بہت زیادہ وہاں پہ ہم نے I got my perfect سی شیل سو یہ میں گھر پہ ایک میمری کی طور پہ لے جاؤں گی اور پاکے آج سردی ہے تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے مگر اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس پہ بیوتیفل ہیر چائے پیلی ہے ری اینرگائز ہو گئے ہیں اور اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے کہ آئی لکھ مل میں اور کیا کچھ دیکھنے کے لیے تو لیٹس گو ہم چوپر موری جا رہے ہیں اور راستے میں ہمیں یہ خوبصورت جگہ نظر آئی تھی اور ہم نے سوچا کہ یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کر کے اور آپ کو بھی دکھائیں کہ کسی خوبصورت جگہ ہے ہم چھوڑی سی پورٹوز اتروایا ہے اور ہم جو بولیووڈ کی فیلنز دیکھ کے گروہ پہتے ہیں ایسے پکچریسک جگہ پہ جب ہم آتے ہیں تو پھر ہمارا دل چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا فلمی فلمی محول بھی بنا لیں آپ کا دل چاہتے ہیں آپ کا نہیں دل چاہتے ہیں اے نہیں اتنے نہیں یہ تو صحیح ہے دل چاہتے ہیں جب آپ آئیل آف مل میں آئیں گے گھونے تو آپ کو اس طرح کے خوبصورت نظارے جگہ جگہ پہ ملیں گے اور عجیب بات یہ ہے انیلا کہ موسم بھی اتنا خاص نہیں مطلب بارش ہو رہی ہے اور بارش تو سکوٹلین میں ہے لیکن پھر بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو یہاں آکھے اور سب کچھ دیکھ کے اور یہ جو درخت ہیں یہ جو ان کے اوپر گرین گرین لائکھن اس کو کہتے ہیں جو لگا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو یہاں کی ایر ہے وہ اتنی فریش ہے کہ یہ لائکھن یہاں گروہ ہو رہا ہے واو it's beautiful isn't it موسیقی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا انیلا پکچریسک جگہ اور بولیوید موویز کی بات کر رہی تھی دیکھئے آیل آف مل کی کوس لائن پہ واک کرتے ان کو کون سے گانے یاد آگئے موسیقی موسیقی اس وقت ہم توبر موری میں پہنچے ہیں جو آئل آف ملک کی بڑی سٹی ہے سب سے بڑی سٹی ہے اور امپورٹن سٹی ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کالرفل گھر ہیں اور بیلڈنگز ہیں جو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اس موسم میں بھی لیکن اگر دھوپ ہوتی تو بہت اچھا لگتا ہے نا یہاں پہ بچوں کا ایک پروگرام بی بی سی نے فلم کیا تھا بالا موری بہت ہی سکوٹلنڈ میں کیا پورے بریٹر میں اس کو بہت اچھا جانا جاتا ہے تو یہ پروگرام جو ہے ادھری ان کالرفل گھروں میں وہی ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ ادھری کاسل بھی تھا پھینک کاسل آرچی کا کاسل مگر وہ ہمیں نظر نہیں آرہا مگر آپ کو پیچھے نظر آرہے ہیں کافی پیارے گھر ہیں اور ان گھروں میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کاریکٹر ہوا کرتا تھا اور اس موسم میں اگر ہم فشن چیف کھاتے ہیں مر اگر فورت انفرچنٹلی حالات کی وجہ سے ہے ہمیں کرے میں اسکرم کھانی پڑے گی شای اور اس پر ناؤنٹلی لے گی شکا ہے ایسکریم لے گا وہ کہتے ہیں کہ where there is a well there is a way تو ہم نے ایک fish and chip shop ڈھونڈ ہی لی بیسے تو ہم لوگ ڈائیٹ پہ ہیں لیکن ہم سے رزیسٹ نہیں ہوا تھوڑی سی آئیسریم کھا کے پھر ہم نے سوچا کہ یہاں کے جو ناشنل کھانا ہے fish and chips وہ ہم تھوڑا سا ٹرائے کریں یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں جو fish and chips ہے وہ بہت فریش ہوتی ہے بہت سمندر بھی یہاں ہے اور اچھا تیسٹ کے سمندر بھی اچھا اچھا so folks this brings us to the end of our tour of isle of mall ہمیں امید ہے کہ آپ کو پساند آیا تھا آج ہم نے پوری کوشش کی تھی despite mousam جو آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو اچھی طرح طور دیں دکھائیں جتنا ہم دکھا سکتے ہیں please subscribe to scotestani youtube channel like comment and share شکریہ شکریہ